موسیقی رمضان چریف اس ٹکبال رمضان کیلئے شابانی سے تیاری کرتے تھے آپ کو معلوم ہے پندرہ شابان تک آپ روزے رکھتے تھے اب جائی پندرہ شابان پھر بعد میں اس کے استقبال کیلئے روزہ چھوڑ دیتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تمامی مہینوں کا چاند دیکھتے تھے کوشش کرتے تھے لیکن رمضان مبارک کا چاند نہایت احتمام سے دیکھتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے دیکھنے کے بعد اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام یہ بھی دیکھیں اگر عفی استقبال رمضان نہیں ہے واقع شوق کے ساتھ دیکھنے کوشش کرتے ہیں چاہاں مذہب آدم دعا پڑتے ہیں اے اللہ ہم پر اس جانت کو ہمارے لئے ام اور ایمان سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے روز اس کے تعلق اس کا ام کا ایمان کا سلامتی کا اسلام کی تعلق اس سے حقیقت یہ ہے کچھ انسانیں نفسیات کا جائزہ مشتقصہ میں بھی لیا علماء نے لیا ہے مختلف ظاوئے سے انسانوں کو دیکھا ہے اور غور کیا ہے انسانوں کا جائزہ بتاتا ہے انسان نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ضرورت میں رکھتا ہے آرزوں میں رکھتا ہے بلکہ آپ تو جانتے ہیں محمد مطلی جوہر نے کہا ہے عرضوں کا شہر بساتا ہے عرضوں کا شہر اور یہ تو بہا مشہور شعر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہشوں ڈم نکلے خواہشات انسان خواہشات رکھتا ہے اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے ان خواہشات انسانی ضروریات انسانی حاجات انسانی حاجات کہ اگر فیرست بنائے بہت طویل ہو جائے گی اور شاہر اس سے کوئی حد نہیں ہوگی لیکن انسانی خواہشات اس کے ضروریات کو اگر مختصر طویل فیرست بنائیں تو دو ہو سکتی ہے مختصر طویل فیرست وہ دو بنیں گی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رسکتا وہ ہے کھانا اور پینا انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رسکتا اگر اس کے بغیر زندہ ہے انسان نہیں فرشتہ سمجھ دیجئے فرشتہ انسان نہیں انسان زندہ نہیں رسکتا کھانے کے بغیر پانے کے بغیر آپ کو جاد ہوگا حیرتی گراہیں کے پاس جب فرشتے آئے ہیں فورا ہوں نے اسلامی روایات اور عربی روایات کے مطابق ہوں نے بچھا پیش کیا معلوم ہے آپ کو پیش کیا جو یہاں دیکھا کہ مہمان کھا نہیں رہے تب سمجھ گئے کہ ہو 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 انسان شکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہیں یہ فرشتے ہیں اور انسان شکل میں فرشتوں کا آنا یا تو رحمت کے لئے ہوتا ہے پیاداب کے لئے ہوتا ہے تو ڈر گئے وہ ڈر گئے معلوم یہ ہوا یہ کھانا پینے انسان کا خاصہ ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا عوضہ انسانیں مرسیات کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کھانا ہے پینے جب بڑھتا ہے فتنہ و فساد کا باعث بن جاتا ہے دنیا کا ان اس کی چین اس کی سلامتی خطریں پا جاتی ہے جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے دے لگان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے لوگوں کی عبروں کے ساتھ کھیلتا ہے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے لوگوں کی مال کے ساتھ کھیلتا ہے انسان کو وجود خطریں پڑ جاتا ہے اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں ابھی روزے کے حکام اطلاعات کی گئی ہے ہمارے قلیس نے اطلاعات فرمائی ہے ابھی روزے کی آیت پر آپ نے گفتگو مشتاق صاحب سے آپ نے سنی اور مفصل گفتگو انہوں نے کی ہے بہت ساری آیات حوالہ بھی دیا انہوں نے ان آیات سے پہلے آیات سیام سے پہلے آپ دیکھیں گے ان چیزیں کا ذکر ہے وہ یہ کتب علیکم قصاص القتل انسانوں مقتولین کی سلسلے میں برابری فرض کی گئی ہے برابری اگر برابری فرض نہیں کی جائے گی تو ام نہیں قائم ہو سکتا اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک لفظ ہے وَلَكُمْ فِي قِسسِ حَيَاتِ انسانی سمایت انسانی واشی کی زندگی قصاص میں برابری قصاص میں برابری اور برابری دیت میں برابری دیت میں برابری دیت مال کے دنی ہے آزاد کی دیت غنان کے اوظائر ہے مختلف قبائل آپس میں جھگڑ گئے اجتماعی خونیز انفرادی میں اجتماعی خونیز ہوئے اجتماعی خونیز میں دیت کا مسئلہ آئے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قبیلے کا فرض امارا گیا اس کی دیت زادہ ہوگئے یہ قبیلہ جیسے نیچ ہے اس کی دیت کچھ اور ایسا نہیں چاہ سکتا ام نہیں قائم ہو سکتا ہے ولکن فی القصہ سحیات انسانوں قصہ برابری میں تمہارے زندگی ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے اس کے بعد وسیعت کا ہے مال یہ فتنہ بنتا ہے مال مال فتنہ بنتا ہے اسی مال آپ کھانا کر سکتے ہیں کھانا یہ مال اسی ایک نام کھانا ہے میں مال دکھاتے ہیں آپ مختلف انداز سے یہ فتنہ بن جاتا ہے مال وسیعت کر جاؤ آپ کو مال وسیعت کے مسائل پر گفت کو نہیں کرنے کہ یہ ہے مال تاکہ ورسہ کے درمیان بدامنی پیدا نہ فساد پر پڑنا ہو بلکہ کہ ٹلے سوچ ہو جائے کہ وہ ترکہ چھوڑنے والا جو ورس ہے اس نے کوئی زیادتی کر دیئے تو اس میں اسلح پیدا کر دو فاصلہ بینہم اسلح پیدا کر داکہ امن قائم رہے فساد نہ بھرتا ہو اس کے بعد آپ دکھیں روزی کے آیات ہیں اور پھر جہاں روزی کے آیات احکام ختم ہوئے ہیں اس کے بعد وَلَتَكُنَا مُوَالَكُمُ اے انشانوں مال اپنے مت کھاؤ وَلَتَكُنَا مُوَالَكُمْ بَائِنَكُمْ بِالبَاطِل لوگوں کہ مال مت کھاؤ جاؤ باطل طریقے سے باطل طریقے کھانے کوشش کرو گے تو فتنہ پیدا ہوگا فساد بڑھتا ہوگا امن اور سلامتی خطریں پڑ جائے گی یہ آپ دیکھئے ایک سوال دیکھئے پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو نماز کا ذکر تو مکی زندگی میں نظر آتا ہے ہم کو زکاة کا ذکر مکی زندگی میں زکاة اسطلاعے تو مدینے فرد کر لیکن لبزِ زکاة بابار آپ کو مدینے مل لیا گا فوائلنی مشرقی مل لیونا اتنے زکاة لبزِ زکاة استعمال کیا جو زکاة نہیں ادا کرتے فوقعہ کے اسطلاعہ الگ ہے قناع مجد کے اسطلاعہ الگ ہے تو کہیں اس کو زکاة کہتا ہے کہیں خیرات کہتا ہے کہیں انفاق کہتا ہے وہ مجید زکاة صدقات انفاق کو فرق نہیں کرتا ہے تو انفاق کس ایک بابا ملے گا نماز کو بابا ملے گا مکی صورتوں میں مکی کی عبدائی صورتوں میں ملے گا آپ کو آخری میں نہیں مکی کی آخری صورتوں میں تو ملے گا عبدائی صورتوں میں نہیں جائے گا نماز کے ساتھ ساتھ زکاة آپ دیکھیں صورت معارض عبدائی صورتوں میں آتی ہے وَفِي يَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِّسَال وَالْمَحْرُومِ ان کے مال میں حق ہے سائلوں کا محرومین کا حق ہے بیان کرتا ہے اس سے زیادہ عبدائی صورتوں میں سے یہ صورت قیامہ ہے صورت مدفر آپ دیکھیں صورت مدفر صورت قیامہ میں ایک چیز ہے لیکن جمال صورت مدفر سے پہلے ہے اور آپ کو معلوم ہے صورت مدفر بہت پہلے نازل ہوئی بعض میں فصلے کہتے ہیں یہ دوسری صورت ہے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہے جنت کے دو زفر مقالمہ ہوگا تو یہ جنتی پوچھیں کہ ان سے یہ مقالمہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا جائے وہ جب چاہے وہ ایک لمبی بحث سے اس پہلے میں نہیں جاتا جنتی پوچھیں ماں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کونسی چیز جہنم میں لگے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور میں مسکینوں کھانا کھلاتے تھے تو ابتدائی مکی صورتوں میں سورہ بلد بابتدائی مکی صورتوں میں ہے آپ کو زیادہ وحدائی نہ ہوں نجدین ہم نے انسان نجدین نجد مانے بلندی کے دو بلندیوں کی ہم نے رہنے دو بلندی دونے بلندیاں کیا ہیں آگے اس کی تفصیل کر دی فرق تحمل عقبہ دشوار گزار گھاتیوں کے پار نہیں کرتا وہ تمہیں کیا پتہ دشوار گزار گھاتی کیا ہے مادرک ملقبہ کہا فق و رقبہ غلاموں کو آزاد کرنا مسکینوں کھانا کھلانا کب تنگ دستی کی حالت میں بھوک مری کے زبانے میں تو معلوم یہ ہوا کہ مکی صورتوں کے جو اپدائی صورتیں ہیں اس میں نماز کا بھی ذکا کو ملے گا سبحس بربی کل حالا دیکھتے ہیں یہ اپدائی صورتوں میں نماز کا ذکر ملے گا انفاق کا سبقات کا خیرات کا ذکر ملے گا لیکن وہ ذکر نہیں دیتے ملے گا کہیں ہے نہیں مل سکتا آپ کو اگر سلم کا ذکر ہے سورہ مریم میں تو ایک خاص پسمان جو حضر مریم ہے اور یہ روزہ نہیں ہے میں روزہ سے ہوں میں بولنے گویا کہ بولنے کا روزہ رکھ لیا تھا کہ نہیں بولوں گا یہ تو ہم مل جائے گا سوم لیکن باقادہ حکم جس طرح نناز اور انفاق کا نہیں مل سکتا آپ کو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ضرورت اس وقت پر دیکھیں مکی زندگی تھی مکی کوئی مشکل مستحی نہیں تھا انفاقوں کی زندگی تھی صاحب اکرام کی کتنے خوشحال تو سوٹ لے گیا مکم کتنے خوشحال صاحب اگئے ہیں ہم بانتے ہیں حضر عبدالرحمن نے آپ خوشحال ہیں ٹھیک؟ اب باق صدیح خوشحال ہیں اب باق صدیح خوشحال ہیں اب باق صدیح خوشحال ہیں خوشحال ہیں خوشحال ہیں اگر روزہ فرض کیا گیا ہو تب کوئی مشکل تھا ان کے لئے تھا وہ فاقے فاقے کر رہے تھے کیا آپ کو معلوم ہے وہاں شہ بے بی تعلیم بتائے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن روزہ اس وقت فرض نہیں کیا گیا ہے روزہ کم فرض کیا گیا؟ جا کر مدینہ مصن دو ہجری میں سندو ہجری میں فرض کیا کم فرض کیا گیا سندو ہجری؟ کیوں نہیں وہاں فرض کیا گیا؟ جیسے ہم نے اپنے مشکل نہیں تھا آسان تھا لیکن اب کیا ہے؟ اب جو فرضیت روزہ کے ہو رہے ہیں یہ ہدایت دے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں اب دولت کی ریل پیل آنے والی ہے آپ کا معلوم ہوگا پہلا غزہ اس سے میں ہوا ہے نا کب؟ سندو ہجری میں اور کون سا مہینہ؟ ریزان کا مہینہ اسی میں دیکھئے سندو ہجری میں رمضان کے مہینے میں غزہ ہوا ہے بتا دیا اب دولت کی ریل پیل آنے والی ہے اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ اسلام کا عظیم الشان فتح ہوئی معلوم ہے آپ کو عظیم الشان فتح ہوئی اور مانوں کا دھیر لگ گیا ہے دھیر لگ گیا ہے زبردست مال اب یہاں فتنہ پیدا کے اب مال کے محبت برسکتے ہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں پیش آگئی جب مال کے محبت زیادہ بہر جائے گی فتنہ بہر جائے گا اور یہ فتنہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ امل اسلام کی خطرہ بن جائے گا آپ جانتے ہیں امل اسلام کی خطرہ بن جائے گا اس لئے اس لئے مکہ موظمہ مدینہ میں فرض کیا گیا تاکہ عادی سے جائیں مال کی محبت دل سے نکلے کھانے پینے کی پابندی لگا دی گئی ہے زبردست پابندی اس لئے انہوں نے بہت تقریب مشتاق سامنے کی اور مرامین حسن صاحب کا حوالت دیا مرامین حسن صاحب کا حوالت دیا بہت صحیح حوالت دیا انہوں نے ذکیتوں کا ترجمہ یہ ہے یہ تذکیہ اعتقہ ان فرض کا اعتقہ ہوتا ہے موشے کے اعتقہ ہوتا ہے صحیح ہے بلکل صحیح فرمایا لیکن اب آپ دیکھئے کہ اگر یہ روزہ فرض نہیں کیا گیا ہوتا تو پھر ام سلامتی حاصلیں نہیں ہو سکتے تھے اب آپ سوچ دیجئے غور فرمائے اسی سورے میں کسی ہے سورے نہیں اسی سورے میں اور یہ روزوں کے بعد قیتال کا لفظ ہے موامین حسن صاحب کیوں کہتے ہیں اس کے بعد قاقی فی سب اللہ آیا ہے قاقی فی سب اللہ کیوں ہے حتی اللہ تکون ہے حتی اللہ تکونہ فتنہ فتنہ نہ رہے واقعی اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد اسی لئے فرض کیا گیا ہے سورے بقرہ میں اور اس کے بعد ہی دیکھے حکم آ رہا ہے اس کے بعد ہی حکم آ رہا ہے اور اسی سورے میں آ رہا ہے اسی لئے تاکہ اس دنیا سے جن کے ولیے خاتمہ کیا جائے کس کا؟ ظلم کا، بربریت کا، فساد کا انہوں کا خاتمہ کیا جائے جو ظالم ہیں دنیا میں سرکش ہیں، باقی ہیں انسانی براجب ظلم کرتے ہیں انسان کچھ نہیں سمجھتے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لفظتِ الارض لفظتِ الارض زمین فساد سے بھر جاتی ولیکن اللہ ذو فضل العالمین اللہ ساری انسانوں پر فضل فرمانے والا ہے اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کا احسان عظیم ہے کہ انسانوں پر جہاد فرض کیا تاکہ جو امن قائم ہو یہ دنیا سلامتی کا گہوارہ بن جائے دیکھئے امن سلامتی نماز کا پیغم ہوئی ہے ایسا نہیں ہے امن سلام سے نماز ہوئی ہے آپ دیکھے اللہ اکبر اور جو نماز کا خاتمہ کہاں سے کرتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم گویا کہ آپ نے خاتمہ کیا سلامتی پر خاتمہ آپ نے کیا سلامتی پر تو نماز بھی سلامتی کا پیغام دیتی ہے انفاق تو آپ جانتے ہیں وہ بھی سلامتی وہ بالکل ظاہر ہے اور یہ روزہ بھی سلامتی کا پیغام انسان اپنے آپ کو بھوک پیاسے روکتا ہے کیوں روکتا ہے تاکہ ضرورت پڑے گی اس کی مال کا حص جب بڑھے گا تو مال کا حص رکتا نہیں یہ رکتا نہیں ہے بہتا ہی چلا جائے گا اور پھر جنگ و جگال تر نوبت آ جائے گی اسی جس سے اسو روکتا ہے مال کی مال اگدن نکال دی جائے اگدن نہیں ہے مال کی محبت نہ ہونے ایسا نہیں یہ غیر فطری عمل ہے اسی وجہ سے روزہ بارہ مہینے ویک میں لکھا گیا ہے کیونکہ اسلام دینے فطرت ہے اگر ہمیشہ روزہ فرض کر دیا یا ہمیشہ کیلئے انسان کسی کام نہیں رہ سکتا کسی کام نہیں ہوتا یہ روزہ رہتے رہتے ہیں فرشتہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ لیتا نفس کو بعض مظاہب نہیں دیکھئے سادو بن جاتے ہیں سنیاسی لے جاتے ہیں انسانی آوازی کو چھو جاتے ہیں رب دل کو صاف کیا بن جاتے ہیں صاحب فرشتہ خدا بن جاتے ہیں صاحب خدا بن جاتے ہیں خدا فرشتہ بن جاتے ہیں کسی چیز سے لیکن ایسے لوگوں سے کوئی توقع رکھ سیں خیر کے ہرگز نہیں کسی کام کے نہیں یہ جو اٹھنے آپ کو اتنا دبا دے نفس کو بلکو انسانی نہ رہ جائے ایسا انسان کسی کام کے نہیں فرشتہ نے کہا تھا کہ ہم تو کافی کم انسان کو بنا رہا ہے کم بنا رہا ہے ہم تو کافی ہیں تیری تصویر تقدیس کے لئے تو تصویر تقدیس کے خاطر انسان کو ہو بیابا میں چلا جائے انسان انسان معاشر کے لائق نہیں رہ سکتا ہے اسلام میں جو احکام دیئے گئے ہیں روزہ خصوصیت کے ساتھ رسکہ میں استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلو سے ہے کہ یہ ایک دھوہ ہے یہ ایک علاج ہے انسانیت کے اتقا کے علاج ہے یہ انسان انسان رہتے ہوئے ایک محدود وقت یازو نہیں کھانا پھر فورا جوادان فنگ کھول دو تو روزہ جلدی اس میں دیر ہو رہی ہے تو نہیں مناسب نہیں یہودیوں کی تصمیح صاحب کو جار ایک دم روزہ پہ روزہ روزہ پہ روزہ روزہ پہ روزہ رکھنے والے قوم دنیا لائق نہیں رہتے سکتے آپ سمجھ لیجئے دنیا کسی لائق نہیں رہ سکتے وہ قوم روزہ پہ روزہ رکھتے ہیں امت مسلمہ دنیا کے لئے بنائے گئے ہیں اخرجتلی اناس ہے اس کی عبادات اسی انداز کے ہیں اور عبادات کا مقصد ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے سلامتی کا گہوارہ بنے یہ روزہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں یہ روزہ سکھاتا ہے تیار کرتا ہے ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جن کے ذریعے یہ دنیا امن سلامتی کا گہوارہ بنے اسی لئے روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ میں جو آیات ہیں آیات کے بیت میں ایک آیت آئی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہاں سے آگئی آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ اَنِّ فَإِنِّ قَرِبُ اُجِبُوا دَعُوا دَعِرَ دَعَانِ فَلْلِسْتَجِبُونِ وَالْيُونَنُ عُبِي سوال ہے سرا پہ سوال ہے سرا پہ ضرورت ہے اللہ تعالی انسان کی ضرورت کو جانتا ہے انسان جب سوال کرتا ہے سوال سے وہ بھی کچھ لوگ آئے ہیں سوال کا نہیں بھی ہو سکتا ہے اور سوال کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کوئی آئے نہ ہو کوئی دل کے اندر وہ سوالات اُبھریں ہوں ماحول کا تقاضہ ہو فیضہ کا تقاضہ ہو اب یہ ہم نے آپ چارز کیا تھا نا دو ہی دن فرض کیوں اب دولت کے ریل پہ لانے والی ہے سرمایہ آنے والا ہے اب یہ سوالات اُبھریں گے سب سوالات اُبھریں گے ان کا کیا آپ کو یاد ہوگا غزِ بدھ جب واقع ہوا ہے سن دو ہجری میں اس کے بعد فرون ایک سورہ نازل ہوتی ہے سورہ جس کا نام سورہ انفال آغازی یہ سالون کانل انفال وہی دا سالہ کا دکھی ہے وہی دا سالہ کا عبادیم نہیں اس کے بعد ازاد کرتی وہ پوچھتے ہیں انفال کسی سلے میں انفال کے معنی عطیعہ بخشش نوازش اے مسلمانوں اپنا عقیدت درست کر لینا یہ مسلم دینا کہ تمہیں تلواروں کا نتیجہ ہے نہیں 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 یہ نوازشیں ہیں اللہ کی نوازش ہے اس کا عطیعہ ہے اس کا کرم ہے اس کی بخشش ہے فوزانِ الٰہ کا نتیجہ ہے دیکھیں ایک خاص بات ہے اللہ سے درتے رہنا روزے کا حکم لعلکم پہد لعلکم قطب علیکم السیام تما قطب علیکم قطب علیکم قطب علیکم روزے فلس کی طاقتم متقیب اللہ فتق اللہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر کہا فتق اللہ فتق اللہ اس کے بعد کیا ہے اور آپ اس کے مسائل کو کیا کرو حل کرو یہ کیوں کہا دیا صندوق حجر کی آیا تھے وہ آپ سمجھ لیجئے صندوق حجر کی ہے صندوق حجر کی ہے سورہ انفال اس کے بعد ہی نازل ہی غزبت کا تذکرہ اس میں ہے سورہ بقرہ میں اور اس پر تفسرہ ہے سورہ انفال مکمل تفسرہ ہے غزبت پر واصل جات بہنکم اپنے حالات دروس کرو اگر حالات دوس نہیں کرو گے تو یہ مال ہے نا یہ فتنہ ہے زمجس فتنہ بن جائے گا مسلمانوں اگر تم نے ابھی اس رکھنے کو بن نہیں کیا جو پایدہ ہو رہا ہے کہ تمہاری تلواروں کا نتیجہ ہے یہ کہ زمجس مال دیکھ کر تم جو ہے آپ کے سباہ ہو رہے ہو ہاں تم نہیں سمجھتے ہو کہ تم سائل ہو سائل سائل ہو تم بکھاری ہو اللہ کے بکھاری ہو بکھاری تم اتنے پر سمجھو تم بکھاری ہو تم فقیر ہو تم فقیر ہمیں ہوتا جو تمہارے بسم کچھ نہیں ہے فتقو اللہ واسطو ازاد بینکم اصلاق الورنہ اسنان تو آپس میں تکراو پیدا ہو جائے گا جس کی جانب ابھی ہم نے اشارہ کیا سر بکھرا کے آیات جو آیات سیام سے پہلے ہیں توفان اٹھے گا توفان واسطو ازاد بینکم اور آپ دیکھئے سورہ انفان میں جو ہے آباد کی تاریخ ہماری بتا دیں جو جھگڑا پیدا ہوا ہے جو لڑائی آپس میں پیدا ہو رہے کیوں پیدا ہوئی آپ سوچئے واسطو ازاد بینکم اسی نتیجہ تھا وہ جل ہو گئی تو پھر لڑ پڑے ورنہ دنیا میں وہ اللہ کے مسلط ہے اللہ کے مسلط ہوں لڑ پڑے ہم نے پھر دنیا میں یہ کہا تک اسلام لاتا دنیا کو کافر نہیں رہ سکتا تھا آپ سمجھ نہیں کیا حقی ہوتا اللہ کے مسلط جو لوگ رہیں باقی رہیں تاکہ تکراہ رہیں جاری ازاد بینکم امان لاؤ اللہ پہ اعتماد کرو اس کے رسول پہ اعتماد کرو اطاعت کرو اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھئے کہ وہ سالک ہے باری انفین قریب جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس سے پہل دیکھا نہ تم پر روزہ فرض کیا گیا روزہ فرض کیا گیا اگر میند کے سوال پیدا ہو سکتا شائع سامنا اگر کوئی مریض ہو تو کیا کریں کوئی مریض ہے کوئی مسافی ہے تو کیا کریں ایک سوال بچھے کوئی ضغیل نہیں پوچھا او response کوئی ضغیل نہیں لگوں نے پوچھا او لیکن اندر تو یہ فطر کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو تو کیا ہو عورت کوئی حاملہ ہو مرزیہ تو کیا ہو اس کا کیا حکم ہے یہ دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ انسان کے نصیح سے واقف ہے اس کی پکاں سے واقف ہے مجید آسان ہے کہ عباد نے انہیں فینے قریب تو کہا نا رید اللہ علیہ وسلمان ہو تمہاری آسادی کا معاملہ چاہتا ہے مشکلات بنہیں ڈالنا چاہتا روزہ فرز کے مشکل نہیں ڈالنا چاہتا راہے نکالتا ہے وہ تک نعدہ تاکہ تم پورے رمضان کو روزے رکھو جو بیمار ہو جائے مسافر ہو حاملہ ہو مرزیہ ہو کوئی بیماری مقتلع ہو جائے مختلف انداز کے حوائز ہو سکتے ہیں تو پھر دوستے دنوں میں رکھ سکتا ہے یہ انسان کے فطرت تھی اس کے بعد یہ دسالک عبادی انی ہے اس کے بعد یہ دسالک عبادی انی ہے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ان کے یہاں راتوں بھی بیوز کرنے ہوتے تھے راتوں کے بیوزے یہ انسان نصیت بار تھا اسے جو آپ دیکھ رہے ہیں محید سالک عبادی انی ہے حلال کر دیا گیا ہے دوسری قوموں نے حرام کر دیا تا اپنے اوپر یہودیوں کے حرام ہو سکتا ہے دوسری قوموں کے حرام ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ نے تم پر حرام یہ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتیں تمہارے حلال ہیں کیوں یہ ایسی شریعت ہے جو فتح انسان بوجھ نہیں ہے یہودی شریعت عیسائی شریعت دوسری قوموں میں جو شریعتیں ہیں جن کے کوئی حیثیت چاہے نہ ہو ہمارے نزدیک جو سب بوجھ ہیں اسرہ و غلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفت ہے یہ نبی آئے گا اس کو طاق کو سلاسل کو قرآن کا پھیک دے گا تمہا حیلالکم تم جو ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس سورة ختم ہوتی ہے پوری سورة لیکن وعیدہ سالہ کا عباد یا امی کے بعد بابا یا سلونک یا سلونک یا سلونک بابا آ رہا ہے یا سلونک این اہیلہ این اہیلہ اس کے بعد دیکھیں تفصیلات اس کی یا سلونک این قتال یا سلونک این محیث بار بار دیکھیں سوال آ رہا ہے اور ایک جو کہت فتح انسانی کے عجیب غریب گرہ کو شائع کی ہے قرآن مجید نہیں وہ چاہے گرہ کو شائعی جو ہے ایک خاص پس منظر میں ہے جنگ کے مرحل کتب آلیکم ایک خاص پس منظر ہے تم پر جنگ فرض کی گئے درہالی تمہیں فیٹس کو ناغوا سمجھتی ہے گونا نہیں کرتی وَقُرْهُ لَكُمْ وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے لیکن اس کے بعد کو سن دیتا ہے اَسَا اپنے خود ساختہ پہمائیں توڑا لے تم توڑو تم تمہیں پتہ نہیں تم نہیں جانتا وہ جانتا والمان تم لا طالبون وہ جانتا تم نہیں جانتے ایک چیز کو تم سمجھتے ہو یہ چیز تمہیں لیے بہتر ہے تمہارے اقل محدود ہے تم بہر نہیں کہ سکتے حالانکہ اس چیز میں تمہارے بہتری ہے ایک چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو اس میں شرح ہے اور ایک چیز کو تم شرح سمجھتے ہو اس میں خیر ہے تم نہیں جانتا اللہ تعالی جانتا ہے یہ تو جنگ کے پس منظر میں ہے لیکن وہ جو ٹکڑا ہے زندگی کے تمام دائروں میں محیط ہے وہ یہ روزہ کا ہم استقبال کرنے ہیں مختلف سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ گرمان پہ رہا ہے اور یہ بہن یہ سال تو بہت شدید گرمی کا ہے الحمدللہ بہت سے لوگ سال بھر انتظار کر رہے ہیں استقبال شوق کے ساتھ دل کے خواہش کے ساتھ جزم و عزم و حسن کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں یقینم اس میں دورہ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ہم نے جو سمجھتے ہیں گرمہ کہا ہے عریصہ سولہ گھنڈے کا روزہ ہے بڑا مشکل ہو جائے اسے سو سکتے ہیں ویڈا سالک عباد و انہیں فائمیں قریب اسان تکوشن و خیر لکم تم چولہ گھنڈے روزے کو ناپسند کہا ہے تمہارے بہتر ہے تربیت کا ذریعہ ہے دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عزم و حسن کے استقبال کرنا کہیں سو پیدا نہ رہے ہیں بہا مشکل ہے سمجھ کچھ مشکل نہیں کچھ مشکل نہیں آسان تکوشن و خیر لکم و آسان تحبوشن و شر لکم تمہیں روزہ آ رہا ہے سو لئے گھنڈے کا روزہ ہوگا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے لئے آپ یقین مانیئے جو قواملے ایہ چند دن تھی کچھ ایہ ممادود آپ انگلے بے گھن سکتے ہیں کچھ نہیں سب سے زیادہ زیادہ روزہ تیس دن کو ہوگا وہ نہیں کل یا پہ شروع گھٹے گا ہے نا عزم کا حمد کے ساتھ استقبال کرو کچھ نہیں ہے گرماؤں کے سرماں کچھ نہیں وہ ممکن کچھ نہیں ہوتا ہے فلیومنو بی مطر اعتماد کرو ایمان فلیومنو بی چاند دیکھا ہے اہلو اللہ بلہ امان امن و ایمان کے ساتھ نا ایمان مطر ایمان لاؤ ایمان کے اعتماد فلیومنو بی تاکہ منزل تک پہنچ سکو کامیاب ہو جاؤ تیس دن کو روزہ مکمل ہو جاؤ تیس دن کو روزہ مکمل ہو جائیں مکمل ہو جائیں گے آزم کی ضرورت ہے استقبال رمضان آزم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ خوشی کے ساتھ مصررت کے ساتھ ہونا چاہیے درپ جب کر کے اور قسم ساتھ یہ نہیں یہ ممگشان نہیں تو برکت ہمیں کوئی ایسا ہوگا کہ کیسے آ رہا ہے بڑی پریشان ہوگی بڑی پریشان ہو انسانی خادصہ کوئی ہو تو اس کو حرمت سے کام لینا چاہیے اللہ تعالی آسانے پیدا کرے گا مشکلات نہیں ہوں گے یہ وعیدہ سالک آپ دیکھیں گے پھر پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے اون مسلمانوں تنپر اشری حرم اشری حرم اسی سنٹم سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں اشری حرم اب آپ جانتے ہیں محترم مہینہ اور آپ کو معلوم ہے کہ محترم مہینے میں مشکل بھی حرم کا لحاظ کرتے ہیں احترام کرتے تھے محترم مہینوں کا احترام کرتے تھے جنگ و جیدال بلکل بن ایک بن بن اور پھر امن سکون کے ساتھ اٹھتے تھے پورے عربستان امن السلامتی کی فضاء قائم ہو جاتی تھے امن کو معلوم ہے اب جب حکمہ آجائے اس روزے کے مہینے میں اور محترم مہینوں میں اگر آجائے محترم مہینے ہیں اس پر جنگ کا حکمہ آجائے کیا ہو کیا کریں جبکہ محترم مہینوں کا احترام ہمیں شکین بھی کرتے تھے اب مسلمان حکمہ آجائے کہ تم جنگ کرو یا انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر تو مسلمان کیا کریں گے سوال پیدا ہوا اس پر یہ پہنا ہے تم سوچتے ہو کہ محترم مہینوں میں ہم کیسے جنگ کریں گے جنگ کریں گے تو محترم مہینوں کا احترام میں آپ کی حرمت پامال ہو جائے گی قرامجی سمجھاتا ہے اے مسلمانوں تم دیکھو مسلمانوں کو مکہ سے مکالنا جرم نہیں ہے بتاؤ مسلمانوں کو مزدی حرام سے روکنا یہ جرم نہیں ہے اور مسلمانوں کنزونوں کو پیٹ پیٹ کے ستم توڑ کر دیل اسلام سے پھرنا پھرنا یہ جرم نہیں ہے اکاول فیتت اشد ملقب اشد ملقب یہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے مسلمانوں لہٰذا جنگ پچھو گئے تو ہاتھ میں میں تو میدی مجمعنا ایک چیز کو تم ناپسند کر وہ تمہارے بہتر ہے ٹھیک ہوئی سوال پیدا ہوا شراب کے سسلے میں اور وہ شراب پیتے ہیں فیائی سخاوت کرتے ہیں سخاوت فیائی خوب کرتے ہیں شراب پی نہیں وہ خوب کرتے ہیں کرنے لگتے تھے مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے ایک چیز تم پسند کرتے ہو شراب کو کیونکہ اس کے ذریعے سخاوت کرتے ہیں مسلمانوں نے تم سوچو کہ ایک پہلی شراب کا اسے جو گھر جرتے ہیں خانداؤں اجرتے ہیں بستی اجرتی یہ ملک اجرتا ہے یہ تمہارا دھیان ادھر نہیں جاتا وہ سوچو تم کیسے اجرتے ہیں خانداؤں خانداؤں اجرتے ہیں ایک پہلو ہے وہ اس مومہ ادھر امینہ فہمہ جوہے اور شراب کے جو نخصانات ہیں ان کے فائدے سے زیادہ ہیں اور بستو جو جو گھلتے تھے تو بکھائے نہ آجاتے تو خوب خوب جیتے تھے خوب کھلاتے تھے خوب اٹھاتے تھے دعو دعش خوب کرتے تھے تو کہتا ہے یہ دیکھو تم سمجھتے ایک چیز تم پسند کر رہے ہو تمہیں نہ پسند ہیں آیا حکم آگے آگے یہ حکم آیا کہ صاحب یتینوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بے ناؤں کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے یتینوں کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے یہ سوال پہتا ہے وعیدہ صلح کا عبادہ انہی کے میں تفصیل کرنے کی کس طرح سے جوڑا ہے پر یہ وعیدہ صلح کا عبادہ انہی کس طرح کتنی مزاراتیں قرآن مجید نے کر دی ہے یتینوں کے ساتھ اب قوام علی بار بار کہتا ہے یتینوں کے مال قریب نہ جاؤ اب صحابہ کب چوکر نہ رہیاتے تھے ایک دن دور رہنے لگے پھر سوال براہ کہ کیا کیا جائے چھوڑ دیا جائے یا ان کے مال کو بڑھانے کے لئے شریک ہوا جا سکتا قوام علیہ مجید تمہیں دینی بھائی ہیں بھائی ان کے مال کو بڑھانے کے لئے صلح کے لئے ترقی دینے کے لئے شریک ہو سکتے ہو بیوائیں ہو گئیں بیوائیں ہو گئیں بہت سی اتامہ ہیں ان کی مائیں یہ تو ہیں مائیں ابھی اسلام نہیں قبول کیا اچھے لگ رہے ہیں تم کو شادے نہیں جب تک پوششے کے شادے نہیں کر سکتے وہ مظلوم ہیں وہ وہ مسکین ہیں وہ لیکن سلوانو تمہیں دیکھنا ہے شہ ایک جرم ہے معاشا تمہا تباہ ہو جائے گا معاشا برباد ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک چھوٹی سا وعیدہ سال کا عباد یا امی فہمی قریب اتنا قوام مجید نے پھیلایا ہے جو روزے کے ذمہ میں آگئی ہوایت یہ مختصص سے گفت ہوئے ہم نے کیا ہے اللہ تا دعا ہے کہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے روزے کا استقبال کریں اخلاص کے ساتھ عاظم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ یہ جو گرمہ کا نوسم ہے آپ دیکھیں گے تن بھی رہو کے بعد کچھ نہیں رہے گا یہ کہ اللہ بیتن عصر مرائیت بیتن عصر تنگی میں آسائیں چاہتا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزاتل اللہ فدہ الخیرہ سلام علیکم رمضان چریم